ہلو ایبیون آج ہم بات کرنے والے ہیں کی ایسینشلزم اور ایسینشلزم کے بارے میں اور سمجھنی کی کوشش کریں گے ایسینشلزم اور ایسینشلزم کیا ہوتا ہے بہت دی ٹرمز آر کائٹ کنفیزنگ اور ایسینشلزم ہماری لیف کو میننگ کیا دیتا ہے ہم بھگوان کو مانتے ہوں تو ہم سوچیں کہ چلو ہماری لیف میں میننگ ہے کہ میں ایک بھگوان کو ماننے والا انسان ہوں گیم ہمیں ایک سپورٹ پرسن ہوں اور پیشن کسی چیز کے لئے پیشنیٹ ہو کر مجھے اس چیز سے ایک I can have a meaning in life what is your sense of life تو جو بھی آپ کی لیف کا سنس ہے اس کے بارے میں تھوڑے دیت سوچی ہے کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پلیٹو اور ایسٹوٹل کے بارے میں چلو تھوڑا سا اس سے پہلے یہ سمجھ لیتا ہے کہ آئیڈیا اور ریسپونس دو چیزیں ہوتی ہیں جو بھی کرٹیسزم کے بات کرے تھیوری کے بات کرے تو ایک آئیڈیا آتا ہے اس پہ ہم ریسپونس دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ریسپونس بہت جلدی میں آ جائے ہو سکتا ہے کہ وہ ہزاروں سال بعد آپ کو اس میں ریسپونس دیکھنے کو ملے جیسا کی پلیٹو اور ایسٹوٹل نے ایک چیز بتائی اسینس کے بارے میں ہر ایک انسان کے اندر کچھ نہ کچھ اسینس ہوتا ہے اب اسینس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہاں سمجھیں گے کہ یہ میں نے بنائے ہیں آئیس کریم ہوفیلی کہ آئیس کریم جیسے لگ رہے ہوں ٹھیک ہے تو آئیس کریم ہوتی ہے یہ بھی آئیس کریم ہے یہ بھی آئیس کریم ہے یہ بھی آئیس کریم ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی آئیس کریم ایسے گول بھی ہوتی ہو ٹھیک ہے اور اس طرح کی بھی آئس کریم آئس کریم ساکو ملتی ہوں لیکن کیا ہم صرف اس ڈنڈے کو آئس کریم بولیں گے نہیں یہ آئس کریم نہیں ہے کیونکہ یہ آئس کریم اس لئے نہیں ہے کیونکہ اس میں نہ تو آئس ہے اور نہ اس میں کریم ہے تو اس لئے آئس کریم نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آئس کریم اگر ہم اسی چیز کو آئس کریم بولیں گے جس میں آئس ہو اور کریم ہو تو آئس کریم کیا ہے اس کا essence ہے اسی لئے ہم اس کو آئس کریم بولتے ہیں hopefully you are getting کہ ہم ایک چاکو لے لیتے ہیں اگر یہ چاکو ہے یہ چاکو ہے یہ لوہی کا چاکو ہے یہ لکڑی کا چاکو ہے اب اس میں یہ حتہ ہے اس کا یہ حتہ ہے اب میں صرف ایک حتہ لے کے بولوں کیا یہ چاکو ہے تو آپ بولیں گے نہیں یہ چاکو نہیں ہے یہ صرف ایک ڈڈڈا ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک blade نہیں ہے جب تک اس میں blade نہیں ہوگی تب تک ہم اس کو چاکو نہیں بولیں گے تو یہ جو بلیڈ ہے یہ ایکچلی اس میں اسنس ہے تو یہ اسنس ورڈ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو اسی جو یہ ایک تھوٹ ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک اسنس ہوتا ہے اسی اسنس سے بنا ہوا ہے اسنسیلزم کیونکہ یہ ایک تھوٹ ہے اس لئے اسنسیلزم ہے ایک وعد ہے کہ ہم نے کہا کہ اسنسیلزم تو اس سے بنا اسنسیلزم یہ بات بولی تھی ہم لوگوں کو پلیٹو اور ایلزٹورنل نے کچھ ٹائم کے بعد کچھ اگر ہم بات کریں کہ 18th century کے بعد 19th century میں کچھ بات آئے جیسے فریڈرک نیچے نیچے whatever you want to pronounce it جین پول سوٹرے یہ بھی ایک آئے ان کے دماغ میں کوششن آئے کہ چلو بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں دوبارے سے پلیٹو گئے پلیٹو ہے نہیں ارسٹوٹل ہے نہیں تو ہم ہی سے پوچھیں گے اب ان کو جا کے پوچھ نہیں سکتے تھے اس لئے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ what if we exist first اگر ہم پہلے آئیں اور پھر اس کے بعد decide ہو کہ ہمارا essence کیا ہے اب آپ تھوڑا سا اس میں confusion ہوگا confusion کیا ہوگا آپ کو لگے گا کہ یہ آدمی بھگوان کو question کر رہا ہے کیونکہ ان کے لئے یہ تھا کہ بھگوان نے پہلے اس side کو آپ لوگوں بتاتا ہوں انہوں نے کہا کہ God پہلے آئے انہوں نے انسان کو بنایا اور انہوں نے بھگوان کو fix ایک چیز کے لئے بنایا کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارا essence یہ ہے ہمیں اس طرح سے رہنا ہے لیکن یہاں پر آگئے جین پاول ساٹری he came there and he questioned he questioned that whether if what if we exist first اگر ہمارا existence پہلے آتا ہے اور بعد میں ہم decide کرتے ہیں کی ہم کیا کرنے والے ہیں it means پہلے یہاں پہ دیکھئے اگر پلیٹو کے case میں دیکھیں گے تو پہلے essence ہے پھر ہمارا birth means birth سے پہلے ہی ہمارا essence ایک طرح سے define ہو چکا ہے but جین پاول ساٹری نے کہا کہ پہلے ہم پیدا ہوتے ہیں اور پھر ہمارا essence ایک طرح سے کیا ہوگا define ہوگا کہ ہم جو بھی کرنا چاہیں اس کے لئے انہوں نے ایک بہت اچھی کہانی بتائے اس کہانی کو میں آپ کو اس طرف کو بتاؤں گا اور اس کہانی سے ہم سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے یہ آدمی بولنا کیا چاہ رہے ہیں what he is trying to explain to us here there was a person فیڈرنیچ جا انہوں نے ایک term اور دیا nihilism nihilism کا مطلب simply کیا ہوتا ہے belief in ultimate meaningless of life کہ ہماری جندگی جو ہے وہ کس طرح کی ہے بلکل ایک طرح سے ہماری جندگی ہے کوئی meaningless نہیں اب دھیان سے سنیے اس کو یہ meaningless ہے اس کا actually something it has to do with freedom کہ یہ ہمارا actually complete freedom کی بات سے بنا ہوا meaningless ہے اس سے ایک word اور نکلت کے آتا ہے وہ آتا ہے absurd کئی بار ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ absurdism اور absurd کیا ہے actually جو absurd ہے وہ ایک technical term ہے ان لوگوں کے لئے کس کے لئے یہ جو جین پال سارٹر ہے سار ٹری ہے اور فیڈرک ہے تو ان لوگوں کے لئے یہ ایک technical term ہے اس کا مطلب جو لوگ اس بات میں بسواز کرتے ہیں کسی جو میں existentialism اب دھیان سے سنیے ہم پہلے exist کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا essence define ہوگا ہمارے meaning define ہوگا یہ کہہ کہ ہم کیا کرنے والے ہیں اس دنیا میں آکے تو اسی کو ہم existentialism کہتے ہیں اسی word سے بنا ہوا ہے exist سے existentialism بنا ہوا ہے تو hopefully you are getting it اور absurd جو انہوں نے کہا کہ ایک term اور آ جاتا ہے absurd اس کو سمجھنا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہمارے لئے technical term ہے جس کا مطلب ہوتا ہے this search for the meaning in and meaningless life کہ ہمیں کیا کرنا اس life میں کیونکہ meaningless life ہے اب اس طرف چلتے ہیں so انہوں نے کہا there is no cosmic law کس نے gene paul sartre نے کہا انہوں نے کہا جو existentialist ہیں تو existentialist لوگوں نے کیا کہا کیا نہیں ہے there is no cosmic law cosmic law کا مطلب یہ ہے کہ بھگوان نے کچھ نہیں بنایا ویسے ان لوگوں میں اگر ہم بات کرے کہ existentialist لوگ totally atheist لوگ ہوتے ہیں no there are some people who believed in god as well like krik guard krik god hopefully you have heard that name krik guard existentialist لیکن انہوں نے کیا کیا ہے cosmic law کو مانتے بھگوان میں بھسواس مانتے دے cosmic law کو نہیں مانتے تے all right تو اب دیکھتے ہیں کہ ایک سمجھنی کو گوشش کرتے ہیں existentialist آدمی کیا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آدمی خود سے خود کا جو aim ہے اسے define کرے یہاں پہ انہوں نے چھوٹا سا ایک story بتائی کہ ایک soldier ہے اسے war میں جانا ہے اور second طرف اس کے پاس responsibility دو responsibility ہیں war میں جا سکتا ہے وہ اس کو meaning مل جائے گا لائف کے لئے دیش کے لڑا اور جو بھی ہے اس کو مہان انسان بن جائے گا another side اس کی بیمار ہے اب انہیں آئے گا اور ایک اچھا بیٹا بن جائے گا whatever so he has two choices اب اس بات کو بتائے گا اس کو کیا چوز کرنا ہو گا so he can serve only one here whether he can go to war or go to his weak mother اب یہاں پہ بات آتی کی who can give him answer کس نے پوچھا یہ جین پال سارٹری ٹھیک ہے answer was nobody he himself can give the answer and this is the thing he called to live authentically انہوں نے کہا یہ جو جیون authentically جینے کا طریقہ ہے authentically کا doesn't mean جو ہم dictionary میں دیکھتے ہیں ان کا اس سے بھی کوئی meaning ہوتا ہے اسی لئے criticism اور theory تھوڑی ٹھوڑی ٹھا پڑ جاتی ہے سمجھ نہیں کیونکہ ہر چیز کا اپنا ایک الگ مطلب ہوتا ہے یہاں انہوں نے کہا accept کیا accept کرنا complete freedom انہوں نے کہا یہ دنیا جو ہے ان لوگوں کے لئے ان لوگوں کے لئے ان نے کہا کہ we have complete freedom اور complete freedom کا مطلب یہ کہ کچھ بھی کر سکتے اس لئے there is tough task to find the meaning for life تو ان نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کو life جینی ہے تو آپ ایک bad faith کی طرح life جینی گے bad faith کا بھی complete meaning ہے انہوں نے کہا refusal to accept the absurd اور absurd کا مطلب میں آپ پہلے بتا چکا ہوں ہماری آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ essentialism اور existentialism اور existentialism کا کیا مطلب ہے essentialism کا مطلب ہے کہ ہماری essence پہلے سے define ہے اور existentialism کا مطلب ہے کہ ہم پہلے exist ہوں گے اور ہم اس دنیا میں آئے اور ہمارا جو ہے اب ہم essence کے بارے میں ڈونڈیں گے کہ ہمارا کا meaning کیا ہے hopefully you have got the point if yes please leave a comment share like the video bye bye take care see next video